اسلام علیکم میں ہوں پلوشیہ بیک اور ہمیشہ کی طرح مخاطب ہیں سر میر وائس کے یوٹیوب چینل سے آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات اور پیس ایگریمنٹ میں پاکستان کے اہم کردار کے بارے میں فیب 2020 میں یو ایس اور طالبان کے درمیان معایدہ تیہ ہوا تھا کہ یو ایس افغانستان سے اپنی جو فوج ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے علاوہ دونوں اطراف کے قیدی رہا کیا جائیں گے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے معایدے کے مطابق سارے قیدی رہا کر دی ہیں جبکہ افغان حکومت نے باقی چار سو میں سے صرف اسی قیدی رہا کیے ہیں اور 320 ابھی بھی ان کی حراست میں ہیں اس کے علاوہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بھی بات چیت کا ذسلہ شروع ہو چکا ہے ملہ برادران ابھی آئے ہوئے ہیں پاکستان ان کا یہ سیکنڈ ویزٹ ہے پاکستان میں اور آج ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے اسلام علیکم سر سر یہ ملہ برادر کی سربرائی میں افغان طالبان وقت جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اس سے کیا نتائج سامنے آنے کے امکان ہیں دیکھیں پاکستان تو پہلے بھی افغان پیس ٹاک میں ہر وقت پیش پیش ہی رہا ہے مگر ٹائمنگ بڑی ضروری ہے اس وقت جب امریکہ کا صدر ٹرامپ بھی دورے پہ ہیں ڈیفرنٹ ویزٹ کر رہا ہے ڈیفرنٹ اور کوشش کر رہا ہے کہ جو ایوئی نے ایکسپٹنس کی ہے اب دوسرے ایک موالک بھی اس کے ایکسپٹنس کر لیں ٹھیک ہے اور سیم ٹائم چونکہ سعودی عرب سے بھی کچھ معاملہ چل رہے ہیں دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں تو پاکستان اپنے فورن افیرز کے جو اپنے کارڈز ہوتے ہیں پلی کارڈز ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں یہ ایک سمپل ویزٹ نہیں ہے دو یہ ایک پارٹ آف پیس ٹاک ہے اور اس کے ساتھ اس کو چیز کو بڑھانے کے لیے چونکہ انہوں نے جو مطالبات کیے تھے کچھ مطالبات ان کے پورے ہو رہے ہیں اور کچھ مطالبات نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی تک نہیں ہو چکے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آیا ہے دوسرا ایک لازمی بات ہے کہ ایک شو شو کارڈ جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ہے کہ آپ افغان طالبان کو اس ٹیمپ پر موضوع لے کے آئیں تاکہ آپ اٹنشن گیند کر سکیں امریکہ کی طرف سے اور دوسری جو افغان پیس ٹاک میں انوالوڈ ہیں ان ممالک کی طرف سے اور ان کی جو آپ کی خدشات ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کروانا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سر انیس سالوں سے یہ جنگ چل رہی ہے اور ابھی بھی اس کی حال ہونے کی کوئی مواقع نظر نہیں آر انیس سال سے جنگ چل رہی ہے ملاو عمر نے ایک بہت خوبصورت بیان دیا تھا جب وہ بی باون کی طیاروں سے بمبارمنٹ کر رہے تھے اور مزائل داغ رہتے ہیں تو ملاو عمر نے اپنے جو ساتھی تھے ان سب کو کہا کہ اس ٹیم ہم یہاں سے نکلیں گے ایک دفعائن کو زمین پہ آنے دیں پھر ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے ٹھیک ہے اور وہی بات بھی اسی چیز کے حوالے سے جب انہوں نے جنگ شروع کر دی سٹارٹ میں ایک دس پرسنٹ یا پندر پرسنٹ پہ تالیوان کی حکومتی وہ بڑھتے 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 ستر پرسنٹ پہ پہنچ گئی ہے most of the areas اب تالیوان کے under control میں ہیں اور peace talk جو امریکہ اور ان کے بیچ میں وہ تقریبا تقریبا وہ terms of condition decide ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بیچ میں افغان گورنمنٹ کا involvement آ چکا ہے چونکہ ان کو بیچ میں involve نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اپنے آپ کی involvement بیچ میں چاہتی ہیں جو ان کا term ہے four five years کا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ delay tactics کر رہے ہیں اور یہ چیزہ افغانستان کے عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور بہت سے عوام پہ جو analyst ہیں یا political analyst ہیں یا جو international affairs پہ کافی اچھی گرفت رکھتے ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ delay tactics اب افغان گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے عوام ان کے پر پورے تجاج کر رہے ہیں کہ they should join hand اور peace talk ہو جائے اب for example جو ان کے چار سو جو ادھر قیدی ہیں افغانستان کے جلوں میں ان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے اب ان میں سے delay ہو رہا ہے پھر کوئی اور چیز آئے گی تو اس میں delay ہو گئی تو یہ delay tactics ہے مگر براہ خیر مجھے لگ رہا ہے اب یہ بھی 320 رہتے ہیں قیدی ان کے 320 میں اصل میں 320 کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف چھے جو لوگ ہیں جو قیدی ہیں انہی کا مسئلہ ہے ان پہ انہوں کا issues ہے اگر وہ issues resolve ہو چاہے گا تو باقی 320 میں سے جو 314 ہے ان کو مسئلہ نہیں ہے مگر ان چھے کو صرف یہ categorize نہیں کر سکتے ہیں تو ان چھے کے لیے انہوں نے باقی کو slowly gradually بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں مگر مسئلہ صرف چھے قیدی ہو گا ہے جن میں موسیلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو انٹرنیشنل ٹروپس جو آئی بھی تھی سپیشلی آسٹریلیا والوں کی طرف سے تو ان کو ان کے بندے مارے ہیں اور فوجی مارے ہیں تو اس وجہ سے وہ issues بنا ہوا ہے سر اگر یو ایس اس جنگ سے withdraw کر لیتا ہے تو کر لیتا نہیں کر گیا اگر اس نے withdraw کر لیا ٹھیک ہے تو جو خیتہ ہے وہ مکمل طالبان کی حوالے ہو جائے گا تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا یا جو سوٹ آٹ ہو جائیں گے یہ سارے issues اور جو خیتہ ہے وہ مکمل آمن میں آ جائے گا دیکھیں آپ جب آپ چیس کل رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کبھار آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے بھی جاتے ہیں اس کا doesn't matter کہ آپ game جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نئے strategy کی طرف سے ہونے سکتا ہے اگر انہوں نے peace talk ریحل میں امریکہ نے کرنے ہیں اور ان کی نیت جو کہ مجھے ڈاؤٹ ہے وہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے plan b انہوں نے رکھا ہوگا کیوں کہ اگر وہاں پہ طالبان کے ساتھ امن شروع ہو گیا ہے تو وہاں پہ تجارتی مواقع اتنے زیادہ ہیں اور وہ لوگ جنگ سے تنے بیزار ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ میرا نہیں خیال کوئی پسٹول اٹھانے کی بھی عمد کرے گا تو پھر یہ ایک تجارتی مرکز ہوگا پھر تجارتی مرکز میں کسی کو بھی کسی بندوق اٹھانے پہ اکسانہ ناممکن بات ہو جائے گی تو اگر وہ مخلص ہیں جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے تو وہ یہ اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا مگر اگر وہ مخلص plan b کوئی ان کے دماغ میں ہے اور پھر وہاں سے کوئی خانہ جنگی کے طرف سے یا افغان گورنمنٹ کو طالبان سے لڑانے کا کوئی ان کے ذریعہ ہے تو بیچ میں اس ٹیم انہوں نے پلانٹ کر دیا ہوں گے وہ لوگ گورنمنٹ کے اندر یا طالبان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں دیکھن یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کے کچھ لوگ نہیں بکتے ہیں اندر بھی بکتے ہیں تو پلانٹ کر دیا ہوں گے اور پھر وہاں سے یہ سسلہ شروع کر دے گا اب ڈیپینڈ کے امریکہ یا پینٹاکون نے plan b کیا رکھا گا ہے اگر plan b ہے بھی یا نہیں اگر plan b نہیں ہے تو بہت خوشہ ان بات ہے اور اس سے نا صرف افغانستان میں بلکہ پوری اس خطے میں امن مکمل طور پر آ جائے گا مگر اگر plan b ہے تو اس پر discussion ہم ابھی نہیں کر سکتے because i don't know plan b ہے کیا اور کس حد تک ہے تو اس کے بعد میں ہم اس پر discussion کر سکتے ہیں وہ plan b تب ظاہر ہوگا جب ایک دفعہ American troops نکل جائیں افغان گورنمنٹ اور طالبان ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو تب پتہ چلے گا کہ plan b ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا ہے صرف دو ازار ایک میں جب افغانستان پر مکمل طالبان کی حکومت تھی ان کا پورا hold تھا تو اس وقت میڈیا کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ حقوق نصوہ کو پمال کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ایون کے جو basic human rights ہیں جس طرح education ہو گئی یا لیڈیز کا کام باہر جا کرنا اس کو بھی مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس میں کتنا سچ ہے دیکھیں کچھ چیزیں تو سچ ہیں اور کچھ چیزیں exaggerate کر کی گئی ہیں میڈیا کی طرف اس سے ہم دیکھ سوشل میڈیا تھا نہیں انٹرنیٹ اس طرح available نہیں تھا تو جو وہ کہتے تھے اور جو ہم دیکھتے تھے یا سنتے تھے وہ وہی میڈیا تھی جو ان کی کنٹرول میں تھی تو وہاں سے جو ہمیں نظر آتا تھا یہ بتایا جاتا تھا ہمارے پاس وہی information ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے on ground کو یا ہو یا وہاں پہ visit کیا ہو جیسے میں نے خود بھی کیا تھا تو وہ different ہے کچھ چیزیں حقیقت تھی یعنی کہ women's کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی education کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی مگر چونکہ وہ بالکل 96 کے بعد initially آئے ہوئے تھے time ان کو درکار تھا اور کچھ چیزیں وہ ہستہ ہستہ 96 سے 2001 میں بھی کافی تبدیلی آئی تھی یعنی کہ جو طالبان 96 میں تھے اس میں بہت سے چیزیں چینج ہوگی تھی 2001 تک تو میں نے کہا اگر وہ چلتی رہتی تو 2005-10 تک بہت سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں جیسے کہ اب وہ طالبان جائے وہ education پہ اس طرح مطلب وہ چیزیں نہیں کر رہی اب ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس chemist ہوں گے physics والے بندے ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس laboratories ہوں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے talent use کر سکتے ہیں مگر کیسے اگر education ہوگا تو ہوگا اس چیز کی ان کو بھی سمجھ آگئی اسی لئے کہ وہاں طالبان میں بڑے پڑے لکے لوگ انٹر ہو چکے ہیں آپ اگر ان کی میڈیا جو جو ویڈیوز بناتے ہیں جو ان کی ویڈیوز graphics دیکھ لیں ان کی جو tactics دیکھ لیں جو ان کی مطلب ان کے ترجمان آپ ان کو انگلیس مختلف زبانیں ان کو آتی ہیں ٹھیک ہے پی ایش ڈیز ہیں ان کے اندر physics سے پی ایش ڈیز ہیں میں پرسنل میں ان سے مثال مل چکا ہوں تو ای نو کہ یہ سب کچھ ہے اب وہ چیزیں اس ٹیم تو کچھ تھی مگر exaggerate چیزیں بھی تھی مگر ایک ساتھ ساتھ اگر وہ negativity تھی تو اس کے ساتھ positivity بھی تھی for example اگر آپ کا کوئی کام ہے کوئی آپ کے زمین پہ قابض ہو گیا ہے آپ کو کوئی لینہ دینے اس بندے سے آپ نے صرف ایک درخواست دینی ہے اگر اگر جو اس پہ علامہ نہ ہونے جائیں اور آپ کو زمین آپ کو ہینڈاور ہونے اگر آپ کے اوپر کسی کی خرض ہے آپ نے صرف وہاں پہ complaintage کرنی ہے complaintage کرنے کے بعد وہی طالبان آپ کو اپنے بیت المال سے پیسے دے دیتے ہیں باقی وہ جانتے ہیں اور وہ بندہ جانتا وہ اس کو قسطوں میں دیتا یا جو خطاب کمر میں بہت سے ایسی اچھی چیزیں بھی تین تعلیمان کے اندر جو پریزنٹ نہیں کی گئی ہاں وومنز کے حوالے سے چائلڈ ابیوز کے نہیں چائلڈ ابیوز تو وہ در بہت انتہا درجہ ہمارے پاکستان میں اتنا نہیں ہے مگر در بہت سخص حزا تھی تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں سے زیادہ یہاں ہوتا ہے یہاں سے زیادہ یورپ میں ہوتے اور امریکہ میں ہوتے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو میں نے کہا کچھ چیزیں جیجوریٹرین میں آتی ہیں وہ تو تبویی تھی اس کے حوالے سے جو لیبر ایکٹ تھا اس کے حوالے سے یومن رائٹس اگر میں سمجھوں کہ اگر یومن رائٹس وومن کو اٹھا دیں اس میں ایک وہ ان کی ایک فلاوز ہے ان کے اندر تب اب تو کافی چیزیں چینج ہوگی اب مگر ان فلاوز ہے ان کے اندر ادروائس ان کے یومن رائٹس کے جو لائز ہیں وہ بہت بہتتا رہے ہیں اس ٹیم ہم یورپ اور امریکہ سے بھی اس کے ساتھ ہم شوک اقتدام کرتے ہیں سر آپ یورز کو کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں یا کوئی میسیج بس یہی جو آپ نے سوالات کی ہیں اس کے حوالے سے انفرمیشن تو میں ساری دے چکا ہوں مگر صرف ویورز سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر ملتی ہے کوئی بھی ویڈیو ملتی ہے کوئی بھی میسیج ملتا ہے تو فارورڈ نہ کیجئے گا اس کو شیئر نہ کیجئے گا انٹین لیلہ صاحب کو پتا ہو کہ یہ بات سچ ہے کس سور سے آ رہی ہے بہت ضروری ہے کیونکہ دانشفر ہمارے ملک پہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور یوٹیوب پہ تو جس کا دل کرتا ہے آکھے بیٹھ جاتا ہے اور تفسریں جاری رہتے ہیں data wrong information wrong fake edited videos fake edited pictures اور fake edited news even press release fake edited page کر رہے ہوتے ہیں تو کارلی آپ کا اگر کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اور especially ایسی چیزیں جس سے لوگوں کی دلازاری ہو سکتی یا فرقہ واریت بڑھ سکتی یا لوگوں کو کسی بھی چیز حوالے سے negativity آ سکتی gather کریں آپ کا حق ہے شیئر کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں مگر تھوڑی سی تردد کر لیں اور information جو ہے وہ ایک دفعہ confirm کرنے اس کے بعد آپ بے شک شک کریں تب ہم ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پیشے خدمت ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھے ہیں اللہ حافظ